کشمیر سے ایک دوست نے مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ سے سوال کروں آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے وہ کہتے ہیں جنرل صاحب ہماری مدد تو نہیں کر سکتے نہ کروا سکتے ہیں لیکن ہمیں مقبر اور غدار کے لقبات ضرور دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ جنرل امجر شویب بہت زیادتی کرتے ہیں ہمیں کسی ویڈیو میں وہ مقبر کہتے ہیں کسی میں وہ کہہ دیتے ہیں کشمیری کے کچھ لوگ ادار ہیں ہمارے ساتھ جنرل امجر شویب بہت زیادتی کرتے ہیں آپ کا نام لے کے کہا اور ہماری سپورٹ اس طرح سے نہیں کی جاری جیسے شاید پہلے کی جاتی تھی تو سر آپ کیوں انہیں اس طرح ایک الکبات دیتے ہیں اور وہ ٹک ٹاک سخت نراز ہیں سر خاص طور پر آپ کا نام لے کر وہ کہتے ہیں ہمارے کشمیری ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ناراضگی ان کی ہماکت اور بے وکوفی کی وجہ سے اکل مند آدمی اپنی خامی ڈھونڈتا ہے آپ بڑی سی دیسی بات دیکھیں مسلمانوں کا ہمیشہ نقصان ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں کوئی نہ کوئی قددار پیدا ہوتا رہا ہے میر جعفر میر قاسم تو آپ نے ہمیشہ چنے لیکن آپ جا کے اندلس کی سپین کی تاریخ اگر پکڑنے سپین میں بادشاہت مسلمانوں کی ختم اسی وجہ سے ہوئی خلافت ختم ہوئی عثمانیہ سلطلت خلافت اور یہ عثمانیہ جو تھی وہ ختم ہوئی اندر کے غداروں کی وجہ سے اور غدار پنپتہ نہیں ہے لیکن وہ اس وقت اپنی لالچ میں کہ اس کو کوئی لالچ دیتا ہے دشمن وہ لالچ لے لیتا ہے اور اس سے فائل اٹھاتا ہے آپ دیکھئے کہ برہان بانی کی شادت ہوئی کسی نے مخبری کی کہ برہان بانی وہاں پہ ہے اس کو شہید کر دیا ورنہ چار سال پہلے سے نہیں کر دیا جو گاؤں کے لوگ تھے جہاں برہان بانی کی شادت ہوئی ان کو شک پڑا کہ یہ مخبری اس شخص نے کیا جس کا گھر تھا جس کے گھر میں برہان بانی چھپے جا کے اس گھر کے مالک نے مخبری کی تاکہ اس کا گھر خالی ہو لیتا جیسے برہان بانی کی شادت ہوئی تو انہوں نے لوگوں نے اس گھر کو جلا دیا پھر انٹرنیٹ میں بھی ایک ویڈیو ہے ایک لڑکا پدر وہ بھی شہید ہوا انہی دنوں میں اس کے باپ کا انٹریو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فنان آدمی ملتا رہا اور میرے بیٹے کو کہتا رہا کہ تو مخبر بن جاؤ اور میرے بیٹے نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اس نے یہ کام نہیں کیا لیکن اس نے کیوں نہیں مروایا مروایا اس آدمی کو مروایا جو اس کو آکے کہتا تھا کہ تو مخبر بنو اصل قدار تو وہ تھا وہ قداری کرتا رہا وہ مخبریاں کرتا رہا یہ بیچارہ شہید ہو گیا درمیان اب سمجھنے کی بات ہے کہ پچھلے دیڑ مہینے میں جتنے مجاہدین شہید کیے گئے ہیں انڈیا نے شہید کیے ہیں اتنے مجاہدین انہوں نے پچھلے تین سال میں نہیں کیا جو ڈیڑ مہینے میں کیا اور میں نے ان کے اندر کی تحرینیں پڑھی ہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں اندر کی تحرینیں ان کی پڑھی ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا سسٹم بڑا پکا ہو گیا ہے آگے ہم صرف ٹیلی فونوں کو ٹریلز کرتے تھے اب ہم مخبری کرواتے ہیں اور مخبری ہماری بڑی کامیاب ہے جس کی وجہ سے ہم نے اتنے لوگ مارے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں نے اپنی جد و جہد میں کامیابی حاصل کرنی ہے یہاں یہ مفت میں بغیر کسی کچھ کام کیے اگر شہادتیں حاصل کرنی ہیں تو وہ تو بیکار ہے اگر آپ ایک آدمی جو ہے وہ جا کے دس بھارتی مار لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی شہادت ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہے لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے اپنے ساٹھ ستر شہید کروالی ہے یہ مجاہدین تو آپ نے کیا کمایا اس سے تو بہتر تھا کہ آپ جا کے سویسائیڈ مومن کر لیتے تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ جانگل بھارت کے سلابباد میں لڑیں پہلے اپنی صفوں میں سے مخبروں کو نکالیں ورنہ وہ آپ کو بے موت مرماتے رہے میں نہیں اچھا اب اس میں سنیئے اب بڑا اچھا کام ہوا انہوں نے کیا انہوں نے وہ بی جے پی کے تین لوگ جو کشمیری تھے ایک باپ اور دو بیٹے اس کے ان کو مارا اس سے ایک کھلبلی مچیویہ خوف پڑ گیا وہاں پہ کہ جو بی جے پی کے وفادار اندر کشمیری موجود ہیں ان میں پریشانی ہے کہ ملٹن جو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہم بھی نہ مارے جائیں دو تین اور اس طرح کا مار دیں گے مخبری بند ہو جائے گی پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ فاروق عبداللہ اس کا بیٹا عمر عبداللہ محبوبہ مفتی یہ خاندان دو تین تھے بخشی خاندان شیخ عبداللہ خاندان مفتی خاندان مفتی سعید کا یہ لوگ ہمیشہ بھارت کے وفادار رہے ہیں بھارت جاری الیکشن کراتا تھا اور ان کی مدد سے مل کے وہاں پہ حکومت بناتا تھا جب تک یہ موجود ہیں بھارت دنیا کے ساتھ دکھاوے کے لیے ہمیشہ وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو اب بھی فاروق عبداللہ وغیرے کا ساتھ ڈیل کر کے ان کو جیل سے چھوڑ دیا اس کو لالے دے دیا کہ تمہیں ہم یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے یہ لوگ کیوں ہیں وہاں پہ جب تک یہ موجود ہیں آپ کی کچھ جد و جہد کامیاب ہو سکتی ہیں وہ تو بھارت کے ساتھ ساتھ بات کر کے وہاں پہ بھارتی قومت بنوا دیتے ہیں تو یہ کشمیریوں کو سوچنا ہے بھائی حمجد فیق کچھ نہیں کہہ رہا میں نے صرف توجہ دلائی ہے کہ بھائی میرے آپ کی صفوں میں مخبر موجود ہیں آپ کی صفوں میں مغددار موجود ہیں جن کو کوئی خیال نہیں کہ آپ لوگوں کی جانے جاری ہیں آپ شہید ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بھارت کو آپ کی انفرمیشن دیتے ہیں پناہ جگہ یہ چھپا ہے پناہ جگہ وہ آپ ان کو اپنے بھائی بان سمجھتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں تو وہ ہماکت تو اس کی ہے جو اپنی صرف میں بیٹھے ہوئے دشمن کو نہیں پہچانتا اور میری بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے کہا غدار ہے بھائی غدار نہیں ہے آپ لوگ غدار آپ کی صفوں میں موجود ہیں یہ وہ چیز ہے جو ان کو سمجھ نہیں ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح شادت ملتی رہے گی لیکن بغیر کچھ مقصد پھائیں ٹھیک لیکن سر یہ تو اسی طرح بات نہیں ہوگی اگر ایک اور انگل سے دیکھیں اگر بھارتی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا وہ کہہ کہ جنرل نمجھے سویب صاحب کے بقول بھارت کامیاب ہو رہا ہے کشمیر میں کیونکہ مقبر پیسے لے کے کشمیری بھگ جاتے ہیں بھارت کی آتھوں اگر کوئی انڈین بات کرے گا تو اور اس طرح سے ہم انڈینز کامیاب ہو رہے ہیں بھارت یہ سوچ رہا ہوگا تو سر کیا واقعی بھارت کشمیر میں کامیاب ہو رہا ہے نہیں نہیں تو میں اپنے دل سے تو بات نہیں کر رہا میں نے تو یہ بھارتی میڈیا پڑھ کے آپ کو بتا رہا بھارتی میڈیا نے جو پولس کے اپنے آفسرز کے انٹیویو وغیرہ کیے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کو اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے اس کی کیا بجائے کیا پہلے آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا جی پہلے بھی کر رہے تھے لیکن آج ہمارے پاس مخبر موجود ہیں ہمیں آسانی ہو گئی تو میں تو وہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں میری طرف سے کوئی خبر نہیں جا رہی مجھے کیا پتا ہے میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں میں وہاں سے جو میں نے میڈیا کو سٹڈی کر کے جو انہوں نے سینئر آفسرز کے انٹیویو ان سے رابطہ کر کے پوچھا ہے کیونکہ وہ ان کو کامیابیوں کی مبارک بات دیتے ہیں جا کے کہ جی بڑی شاندار وہ آگے سے آپ کو بڑی اپنی اچیومنٹ اپنی کامیابی اور اس کا ذریعہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا وہ کیا اس میں بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے صاحب تعاون ہو رہا ہے تو یہ چیز میں اپنے پلے سے نہیں بتا رہا تو اس وجہ سے میرے کہنے سے یہ سوچا جائے کہ جی بھارت کے میڈیا کو کامیابی تو مل رہی ہے جب انہوں نے تین سال میں وہ لوگ نہیں مارے جو ڈیڑھ مہینے میں مار دی ہے جتنے تو میرے کہنے سے یہ کامیابی بنے گی یا ان کو اپنی آنکھوں سے نظر آن دے ہیں وہ ان کو نہیں نظر آتا کہ ہم نے کیا کیا یہی تو وہ چیز ہے جس کی بھارتی میڈیا ان کے انٹریویو لے رہا اور ان کو مبارک دے رہا ہے کامیابی جائیں نا انٹریویو انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں سینکڑو ویڈیوز ہیں ان کی جس میں وہ اللہ لینان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی کامیابی ہیں مل رہی ہیں بلکل یہ تو کہنا کہ جی میں نے کہہ دیئے اس سے بڑی ہماکت اور کیا ہو سکتی ہے بھی نہ کرو تم یہ تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہے میں تمہیں پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں کہ بھائی بھارت کے ساتھ بعد میں لڑنا پہلے اپنی صفوں سے غدار نکالو تب کامیابی ملے گی